اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیف چٹخارہ کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوں گے باہر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے جوسی ہوں گے ایک پاو بیف کے قیمے کے ساتھ ہم یہ چٹخارہ کباب تیار کریں گے بلکل بہترین اور پرفیکٹ ریسپی ہوگی اور دو لوگوں کے لیے یہ انف ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک ادرک کا پیس ہے دو عدد لیسن کی کلیاں ہیں اور دو عدد ہری میچیں ہیں انہیں ہم کوٹ لیں گے اور یہ ایک عدد پیاس ہے جسے گریٹ کر کے اس کا ہم پانی نکال لیں گے پیاس نہ بہت زیادہ بڑا ہے نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا ہے میڈیم سے چھوٹا ہے اور یہاں پر یہ ایک عدد بریٹ کا سلائس ہے اسے ہم چوب کر لیں گے کنارے میں نے کٹنگ نہیں کیے ہیں آپ چاہیں تو ریموو کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ کیمہ ہے دھائی سو گرام کیمہ ہے اور پچاس گرام چربی ہے جو کہ لیئرز کی شکل میں چربی ہوتی ہے وہ والی چربی شامل کر کے میں نے دو بار اسے مشین میں سے گھما لیا ہے کیمہ کو کبھی بھی آپ واش نہیں کریں گے پہلے آپ بیف کو واش کریں گے اور اچھے طریقے سے اسے پیٹ ڈرائے کریں گے اس کے بعد اس کا کیمہ تیار کریں گے کبھی بھی کیمہ بنا کر اسے واش نہیں کرنا ہے ورنہ سارے گزائیت ہماری کیمہ کی ختم ہو جاتی ہے اب یہ پیاز ہے جسے گریٹ کر کے میں نے سارا ایکسس وارٹر اس کا اسکیویز کر دیا تھا شامل کر دیں گے اور اب یہ کچھ مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے آدھا ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے نمک حسبے ضرورت استعمال کیا کریں کسی کی بھی ریسپی کو فالو کریں ایک ٹی سپون بھر کر دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کر چلی فلیکس شامل کریں گے آدھا ٹی سپون سرک میچ پاورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے جو تھائی ٹی سپون گرمہ سارا ہے بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے یہ کباب تھوڑے سے سپائسی ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن نارمل سے لیٹل بٹ سپائسی ہوں گے اب یہ بریڈ جو ہم نے چوب کر لی تھی مطلب کہ کرمز تیار کر لیے تھے وہ شامل کر دیں گے اور یہ ادرک لیسن اور حریم ریج جو کہ ہم نے تھوڑی موٹی کوٹ لی ہے یہ بھی شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو بارک بھی کوٹ سکتے ہیں لیکن جب ہم بہت زیادہ بارک کریں گے تو یہ لیکوڈی فارم میں ہو جائے گا جو کہ کیمے میں پانی پانی سا ہو جائے گا اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ تک ہمیں اسے گوندنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ بہت اچھا سا مکس ہو جائے اور یکچان ہو جائے مطلب کہ اس میں تھوڑی لچک پیدا ہو جائے جب تک ہمیں اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے پانچ سے سات منٹ تک میں نے اسے مکس کیا ہے اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اب اس میں لیمون شامل کریں گے کیونکہ یہ چٹکھارا کباب ہے تو تھوڑے سے چٹکھارے بھی آنے چاہیے دو ٹیبلی سپون لیمون کا رس شامل کیا ہے اور دو ٹیبلی سپون ہی دھنیا شامل کیا ہے اب اسے ایک بار پھر سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ لیمون جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اور دھنیا بھی اب یہاں پر دونے چیزیں مکس ہو چکی ہیں بہت اچھی سی اب ہم اس کباب کے مکسر کو تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھتیں گے آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو کاؤنٹر پر بھی چھوڑ سکتے ہیں موسم اس وقت اتنا اسٹیبل ہے اب یہاں پر ایک گھنٹہ گزر چکا ہے میرینیٹ کیے ہوئے کباب کا مکسر اچھا سا میرینیٹ ہو گیا ہے سارے سپائسز اس میں ایبزورب ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے بہت زیادہ سٹیکی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے ایک نارمل سی کنسسٹنسی میں ہے کہ جسے ہم جیسی شیپ دیں گے اس میں آ جائے گا اب ہاتھوں کو گریز کریں گے آئل کی مدد سے یا پانی کی مدد سے دونوں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں اب ہاتھوں میں دبائیں گے تھوڑا سا مکسر لے کے تاکہ اس کے کریکس ختم ہو رول کریں گے اور گول یا اول شیپ جو آپ کو پسند ہو وہ شیپ دے دیں گے میجرمنٹ اس کی پچی سے تیس کرام کا کباب ہونا چاہیے تیس کرام سے اوپر کا کباب یہ چٹکھارا کباب کا سائز نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے تیس کرام کے میرے دس کباب بن کر اس وقت تیار ہوئے ہیں اور ایک تھوڑا سا بڑا تیار ہوا ہے جو کہ میں نے یہاں پر نہیں رکھا ہے اب اس کو فرائے کر لیں گے اب یہاں پر آئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میں اسے شیلو فرائے کروں گی اگر آپ پہلی بار کباب فرائے کر رہے ہوں تو آپ ڈیپ فرائے کیجئے گا تاکہ ایون کلر آئے لیکن میں یہاں پر پلٹتے ہوئے انہیں فرائے کر لوں گی اسے بھی کلر ایون آئے گا لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو میں پریفر کروں گی کہ آپ ڈیپ فرائے کریں اب دو منٹ کے لئے انہیں ایسے ہی چھوٹ دیں گے تاکہ یہ اپنی شیپ ہولڈ کر سکیں اب یہاں پر یہ دیکھیں دو منٹ گزر چکے ہیں اب ان کی سائٹس ہم چینج کریں گے ہلکا ہلکا سا کلر آنا اس پر شروع ہو چکا ہے اس کا کوکنگ ٹائم ہے سات سے آٹھ منٹ تک میڈیم فلیم پر سات سے آٹھ منٹ تک ہم انہیں پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے تو بہت ہی جوسی سے یہ بن کر تیار ہوں گے اس سے زیادہ ہم اسے ٹائم دیں گے تو یہ اندر سے ڈرائے ہو جائیں گے جو کہ کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے فرائنگ کا ٹائم بہت افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے کباب جوسی بن کر تیار ہوں گے یا ڈرائے بن کر تیار ہوں گے اس لئے فرائنگ کا جو ٹائم آپ کو بتایا جاتا ہے اور جو فلیم آپ کو بتایا جاتی ہے اس پر خاص توجہ دیتے ہوئے آپ نے فرائے کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے کباب ہمارے گولڈن براؤن سے فرائے ہو چکے ہیں افلیم کو آف کریں گے اور انہیں نکال لیں گے اس سے زیادہ ڈرک کلر ہم انہیں نہیں دیں گے ورنہ یہ جلنا شروع ہو جائیں گے اب سارے کباب نکال لیں گے اور سرک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ لیجئے بہترین سے بیف چٹخارہ کباب ہمارے تیار ہیں سوفٹ اور جوسی اوپر سے یہ کرسپی ہوں گے اندر سے یہ سوفٹ اور جوسی ہوں گے اور اگر آپ اس کو مزید چٹخارے دار بنانا چاہتے ہیں تو اوپر سے لیون جوس چھڑکیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑکیں جس سے یہ مزید چٹخارے دار ہو جائیں گے اب میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ اور جوسی ہیں یہ دیکھئے اور مکمل طور پر پکے ہوئے ہیں اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں ہیں اور نہ ہی اندر سے ڈرائے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے جوسی ہیں فرائنگ کے ٹائم کو دھیان دیتے ہوئے آپ نے فرائنگ کرنے ہیں تاکہ بہترین جوسی سے کباب آپ کے بن کر دیار ہوں اور کوانٹیٹی کو آپ اپنی مرضی سے ڈبل ٹریپل یا چار گناہ کر سکتے ہیں میں نے اپنی فیملی کے لحاظ سے تیار کیے ہیں دو لوگوں کے لئے کیونکہ میرے بچے بہت شوک سے بیف کباب نہیں کھاتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا اسی طرح اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ